اگر آپ کے پاس بھی جمین ہے تو جمین سروے کا جو نیم ہے یہ آپ جرور جان لیں نہیں تو اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو آگے آنے والے سمیہ میں آپ کو دکت ہو سکتا ہے تو کیا ہے نیم چلیے اس کو سمجھتے ہیں کیا نیم ہے کیا پرکریا ہے کیسے کام ہوتا ہے سروے کا اور کس طریقے سے آپ کو کاغذات جو ہے وہ بنوا لینا چاہیے تاکہ جو سروے جمین کا اگر کرایا جاتا ہے یا کرایا جا رہا ہے کی بہت ایسے راج ہیں جہاں پہ سروے کا پرکریا ہو رہا ہے بہت ایسا راج ہے جہاں پہ ہونے والا ہے اور بہت ایسا راج ہے جہاں پہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ابھی جہاں ہو چکا ہے وہاں تو اب جن کا سمجھ سے آ گیا ہے وہ اب صدھار میں لگے ہوئے ہیں تو کہیں نا آپ کا ایسا سمجھ سے نہ آ جائے تو اس لیے آج آپ کو اس سے بچنا چاہیے اور یہ سبھی نیم کو اگر آپ فالو کریں گے جو نیم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ سروے میں کبھی بھی سمجھ سے نہیں آئے گا اور ایک مسٹیک سے آگے آنے والے سمجھ میں کتنا بڑا مصیبت بن سکتا ہے اس کو بھی سمجھیں گے دیکھیں کسی بھی بیکتی کے پاس اگر مان لیتے ہیں آپ کی اپنی جمین ہے وہ جمین کو آپ نے کھریدا ہے یا آپ کا وہ جمین پیترک ہے مطلب یہ جمین آپ مان لیتے ہیں آپ یا آپ کے پتا کے دورہ کھریدا گیا ہے یا جمین پیترک ہے اب ہوتا کیا ہے کہ آپ یہ سارے پلوٹ کو دیکھ رہے ہیں سبھی جمین کو دیکھ رہے ہیں اب اس جمین کو مان لیتے ہیں کی بیچ دیا گیا اب جو کھریدنے والا ہے وہ کیا سوچے گا اس کے پاس تو ایک دستابیج بن گیا رجسٹری کا اور وہ داکل خارج موٹیسن بھی کرا لیا ٹھیک ہے اس کو مالکانہ حق سمپتی کا پرابت ہو گیا لیکن اس جو کھریدنے والا بیکتی ہے اس نے صرف ایک سمپتی کو نہیں کھڑدا ہے وہ یہ سبھی سمپتی کو کھڑدا ہوا ہے الگ الگ بیکتی سے اب کیا ہوگا کہ سب کو ایک پورٹل پر ایک جو ہے سب کا ایک دستابیج بنا دیا جائے گا جو کی سروے کے بعد بنایا جاتا ہے اب اس میں یہ سارے پلوٹ کو جو ہے یعنی اس میں رکھ دیا جائے گا مطلب اس کے نمبر کو اور اس کا ایک مالک جو ہے وہ تیہ کر دیا جائے گا کہ اس کو کون کھڑدا ہے اور یعنی اب آپ کے نام سے سمجھ لیں کی کھاتا کھل جائے گا جیسے آپ بینک اکاؤنٹ جو ہے آپ کے پاس گھر میں ٹھیک ہے انکم کا سورس الگ الگ ہے آپ کا مالت رینٹ سے ہے سیلری سے ہے کوئی ان بیزنس بھی ہے اس سے بھی پیسہ آگا لیکن آپ کا اکاؤنٹ تو ایک ہی ہے اور یہاں بھی بھی اسی پرکار کا ہے یہ الگ الگ آپ کی جمین ہے اور جتنی جمین اور آپ کھڑد رہے ہیں اور لیکن کھڑ دیں گے تو ایسا نہیں کہ طورت آپ کا اس کا سربے ہی ہو جاتا ہے ابھی اتنا بڑا سسٹم جو ہے وہ ورک نہیں کر رہا ہے لیکن آنے والے سمیں میں جو ڈیجٹل سربے کا جو ایک طرح سے پلیٹ فارم بننے جا رہا ہے وہ آپ کو جمین کا سربے جمین آپ کھڑ دیں گے جب بھی کھڑ دیں گے یعنی آپ کا جو ہے اکاؤنٹ میں وہ آپ کا جو کھاتا ہوگا اس میں وہ سمپتی کو ایڈ کر دیا جائے گا تو اب یہاں پہ یہ سارا کا جو ہے ایک کھاتا کھل گیا اب جو کھاتا یہاں پہ کھلا ہوا ہے اس کو دیکھنے کے بعد یہ پتا چل جائے گا کہ یہ سمپتی کس کے نام سے درج ہے اور اس بیکتی کے پاس کون کون سا پروپرٹی ہے اسی لیے یہ سربے جو ہے راج سرکار کے دورہ کرائے جاتا ہے ایک بار جب ہمارا جو دیس ہے جب وہ آجاد بھی نہیں ہوا تھا انیس سو اس بھی کی ہی بات ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو دیس ہے اور ہمارا جو دیس ہے یعنی وہ انیس سو سیتالیس میں آجاد ہوا تو انیس سو یعنی انگریجوں کے دورہ ہی سربے کرائے گیا اور وہیں سے پھر آگے لیکن جب ہے کہ ہمارا جب کانون لاغو ہوا سبھی راج سرکار نے دوبارہ اس سمپتی کو جو ہے سربے کرائیا اور جمینداری انگولنج کانون لاغو ہوا اس کے بہت سارے نیم لاغو ہوئے اور اس کے بعد جو بھی جمیندار تھے جن کے پاس بھی جمین تھی جو لوگ کھیتی کر رہے تھے سب کو اس جمین کا ایک اس کا جو ہے کھاتا کھول دیا گیا ٹھیک ہے لیکن ابھی جو برطمان میں جو کھاتا کھولا جا رہا ہے اس کا کیا پرکڑیا ہونے والا ہے چلیے سب سے پہلے اس کو سمجھتے ہیں اب یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انیل سنگھ کے دو بیٹے ہیں سورج سنگھ اور منو سنگھ سورج سنگھ کا ایک ہی بیٹا ہے راجے سنگھ بیبیک سنگھ اور پپو سنگھ انیل سنگھ کا یہ جو ہے سمپتی مان لیتے ہیں آپ کی یہ لگ بگ سمپتی جو ہے وہ انیل سنگھ کا ہے اس میں ایک بیٹا جو سورج سنگھ ہے وہ بہت سارے جمین کو بیچ دیتا ہے یعنی یہ سورج بیچ دیتا ہے یعنی ان کے یہ بیٹے ہی ہیں یہ جمین کو جو ہے سورج سنگھ کے دوارا جو ہے بیچا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ سبھی جمین جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سورج سنگھ کے دوارا جو ہے وہ بیچا جاتا ہے اب لیکن یہ سمپتی سارا جو درج ہے جتنے بھی سمپتی آپ دیکھ رہے ہیں وہ انیل سنگھ کے نام سے درج ہے یعنی سورج سنگھ کے پتا کے نام سے درج ہے اب جو بچا ہوا سمپتی ہے وہ منوز سنگھ اب منوز سنگھ تو سمپتی کو بیچا نہیں سمپتی کو کون بیچا ہے سورت سنگھ تو حصہ کس کا بکا سورت سنگھ کا منوس سنگھ کا تو حصہ رہنا چاہیے لیکن اب اگر سورت سنگھ اور منوس جو بیکتی جویت رہیں گے جمین کا سروے انہی کے نام سے کیا جاتا ہے لیکن اگر کسی بھی پرکار کا بیباد کوٹ میں چل رہا ہے تو آپ اس پر اسٹے بھی سروے ادھیکاری کو دے کر اس کو روک لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نہیں بھی لگائیں گے سربے ہو بھی جاتا ہے تو کوٹ کا اگر کوئی بھی ماملہ کوٹ میں ہے تو کوٹ کا جو بھی فیصلہ ایک بار ہو جائے گا وہی ماننے ہوگا آپ کا سربے ہوا کیا ہوا اس سے پہلے آپ نے کس کو بیچا اس سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے ایک بار جو ججمنٹ ہوگا وہی ماننے ہوگا ٹھیک ہے تو اب جو ہے یعنی منوس سنگھ تو اپنی سمپتی کو بیچا نہیں اب اگر ایک طرح سے دونوں کا سمپتی سورت سنگھ اور منوس سنگھ کا سمپتی الگ الگ نہیں ہوتا ہے تو کیا ہوگا باقی جتنا بھی سیس سمپتی ہے بیچنے کے بعد یہ سارا پلوٹ جو ہے اس کے بعد کی ہم بات کر رہے ہیں یہ سبھی پلوٹ کے بعد مان لیتے ہیں کچھ ایسے پلوٹ ہے جیسے یہ پلوٹ ہے 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 یہ سارے پلوٹ ہے جو کی ایک طرح سے وہ بھی انیل سنگھ کے ہیں تو ان پہ بھی جو نام سربے میں درج کر دیا جائے گا وہ سورج سنگھ ہے نا اور منوز سنگھ دونوں کا نام جو ہے وہ درج کر دیا جائے گا اب بتائیں یہ بیباد ہوگا کی نہیں ہوگا اب تو یعنی یہ کیا سمجھیں گے جو ان کے بچے ہیں سورج سنگھ اور منوز سنگھ کے بیبیک سنگھ پپو سنگھ راجے سنگھ یہ کیا سمجھیں گے کہ اس میں اب جو ہے یعنی ہمارے دونوں جو ایک کے پتا اور ایک کے چاچا اس میں کا نام سے جو ہے وہ کھاتا کھلا ہوا ہے تو دونوں کا فپٹی فپٹی جو ہے وہ حصے داری ہوگا لیکن کیا ایسا ہونا چاہیے بلکل نہیں ہونا چاہیے اسی لیے کہ سورج سنگھ کے دورہ پہلے ہی اپنے حصے کی سمپتی کو وہ بیچ چکے ہیں تو اس لیے اگر آپ جو ہے اپنے سمپتی کو سروے کرانا چاہتے ہیں آپ کا سروے صحیح دھنگ سے ہو تو آپس میں آپ اپنے جو جن کے حصے کی جو بھی پروپرٹی ہے جس نے جو بیچا ہے تو وہ آپ ایک دستابیس تیار کر لیں جو اگر یہ پلوٹ یعنی جو بھی بیچے ہوئے ہیں یہ پلوٹ اگر جو ہے یعنی سورج سنگھ کے دورہ بیچا گیا ہے یہ پلوٹ اگر سورج سنگھ کے دورہ بیچا گیا ہے تو آپ کو ان کے حصے میں آپ ڈال دیں ہے نا اور باقی فپٹی تو ان کا حصہ ہونا ہی ہے اور باقی سیس جو ہے پھر آپ جو ہے آپ کے حصے میں جو پروپرٹی ہے وہ سارا آپ اپنے حصے میں لے لیں ٹھیک ہے باقی اگر اور پروپرٹی بستا بھی ہے تو اس میں سے وہ پروپرٹی سورج سنگھ کا بھی حصے داری ہوگا یہاں پہ فپٹی فپٹی کا حصے داری اس لیے نہیں ہوگا کہ سورج سنگھ نے پہلے ہی اپنے حصے سے کوئی بھی سمپتی کو وہ بیچ چکے ہیں مطلب بہت کچھ سمپتی کو وہ بیچ چکے ہیں اپنے حصے کی سمپتی سے وہ بیچے ہیں تو اسی لیے جو سروے ہوگا تو وہ یہاں پر ایسا تاکی جو سورج سنگھ کا سیس بچا ہوا ہے صرف وہی آئے اور منوز سنگھ کا جو بھی حصہ ہے وہ یہاں پہ ایس پسٹ ہو اور اس کے لیے سب سے بہتر وہی اپا ہے کہ آپ ایک طرح سے ایک طرح رجسٹر ڈاکمنٹ تیار کر کے سمپتی کو الگ الگ ڈیبھائیڈ کر لیں ٹھیک ہے تاکی اگر آپ کا جمین کا جو ہے وہ سروے اگر ہوتا ہے تو کسی بھی پرکار کا دکت آپ کو آنے والے سمیں میں نہیں ہوگا اس لیے کہ آنے والے جو سمیں ہیں اس میں اب ڈیجٹل سروے جو ہے وہ کیا جائے گا اور ڈیجٹل سروے اگر ہوتا ہے کسی بھی پروپرٹی کا تو اس میں فائدہ یہی ہوگا کہ اگر کسی بھی پرکار کا کوئی بھی گروری اگر ہو جاتا ہے تو آپ اس کو آسانی سے جو ہے صدھار کروا پائیں گے ٹھیک ہے اگر کوئی بھی گروری ہوتا ہے تو ہاں اگر لیکن کسی بھی پرکار کا کوئی گروری نہیں ہوتا ہے تو پھر یہاں پر کسی پرکار کا دکت نہیں ہے اگر آپ کا سب کچھ کلین ہے تو اگر آپ اس کو صدھار نہیں کروائیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ یہ جمین جو بکا ہوا اس کو چھوڑ کے باقی سے اس جمین جو ہے وہ سورت سنگھ اور منو سنگھ کے نام پہ آ جائے گا اور جب حصے داری کا بات ہوگا تو راجے سنگھ جو ہے اس میں وہ سوچیں گے کہ وہ ان کے پتا کے کلوٹے ہیں تو ان کو 50% ملے اور ان کو 25% 25% یعنی 50% ان کو ملے گا ٹھیک ہے تو اس لئے اگر آپ اس کا صدھار کر آ لیں گے تو سروی جو ہوگا وہ صحیح طریقے سے ہوگا صدھار کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دستابیز تیار کر لیں تاکہ اس سے اسپسٹ ہو جائے کہ آپ کے حصے کی کونسی پروپرٹی ہے اور آپ کے جو دوسرے بھائی ہیں ان کے حصے کی کونسی پروپرٹی ہے حاصل کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو لائک جرور کر دیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے جو بیل آئیکن اس کو ضرور دبالیں ملتے ہیں اگرے بریو میں تب تک کے لیے جائے ہیں